پاکستان میں پی ایس ایل کا انعقاد ہونا بہت بڑی 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 اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورڈنٹ بات کہ اس کووٹ کی سچویشن کے چھٹے بادل کے ساتھ ہی پی سی بھی نے شاندار اقدامات کیے اور کراؤڈز کو چاہے کم تعداد میں ہو لیکن اسٹیڈیم آنے کی اجازت دی جس کی وجہ سے کرکٹرز بھی خوش ہیں اور ظاہر ہے شائکین بھی خوش ہیں شائکین کے بغیر کرکٹ کی رونک بھی نہیں ہیں شائکین ہوں گے تو میدان آباد ہوں گے کرکٹ کا بول بالا ہوگا کرکٹ میں رونک ہوگی اور مزیدار میچز کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے چونکہ جو شروع کے میچز تھے ان تمام میچز میں لو سکورنگ میچز تھے اب جو میچز ہو رہے ہیں اس میں ہائی سکورنگ میچز ہیں اور مزید کی بات ہے کہ دونوں ہائی سکور چیز ہوئے ہیں 178 بھی اور 193 بھی پشاور ظلمی نے شامدار کھیل کا مظاہرہ کیا چھے وقتوں سے شکست دی دی پشاور ظلمی نے ملتان کو ملتان سلطان بہت اچھا سکور کر رہی ہے لیکن دونوں میچز میں کہاں لیک ہوا اسلام آباد کی اگینس اور پشاور کی اگینس اس پر بات کریں گے پھر پشا پشاور نے ایسا کیا کیا اچانک چونکہ پشاور پر انگلیاں کھڑی ہو رہی تھیں کہ برینڈ ایمیسیڈرز کی فوج رکھ لی آپ نے تو گیارہ کے گیارہ رکھ لیں یہ سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے گیارہ کے گیارہ رکھ لیں اور پلیئرز نہ رکھیں اب ان کے پلیئرز نے اچانک سے جیل ہوئے پرفارم کیا کامران اکمال امام الحق ایون میں بہت عرصے سے ہیدر کی بات کر رہا تھا ہیدر نے بھی شاندار پرفارم کیا اور پھر ان کے جو کیا کلا کلاس کی بیٹنگ کی تو تمام چیزیں آپ کے سامنے ان تمام تر چیزوں پر بات ہوگی سید اویس نے ہمیں جوائن کیا ہے کرکٹ ایکسپارٹ ہیں فرحان نصار سپورٹ جانللسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے کراچی سے شہزادہ مہین اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے اور ان کے ساتھ ازغر عظیم ہوں گے سپورٹ جانللسٹ اویس اچھا میچ رہا لیکن یہ میں جب بتائیں ہم جب بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں چلیں میچ کا ذکر میں میں شروع میں چا رہا تھا کرس گیل پہ بات کر اس میں تھوڑا آگے بھی کر لیں گے ہم ہائی سکورنگ میچز کی بات کرنا میں شروع میں کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے ہائی سکورنگ میچ ہوئے تو چیز ہو گیا اچھا دونوں بار ملتان سلطان بڑی انلکی رہی ہے لیکن یہ جو میچ تھا اس میں تو میں ایکسپیکٹ نہیں کیا رہا تھا ون آئینٹی تھری بہت بڑا ٹوٹل ہے یار اپنا دیکھو ملتان سلطان کو اگر آپ کمپیر کرو جتنے بھی سیزنز آج تک ہوئے ہیں پاکستان سپر لیکی ون آف سینئر ٹیمز میں کہوں گا کہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہمیشہ ہم ہو گیا اور انہوں نے پچھلے سیزن میں بڑا اچھا پرفارم کیا تھا ملتان نے انفورچنیٹلی میں کہوں گا جو بیچ میں ایک گیپ آیا جو ایک وننگ سٹیک آپ کی ہوتی ہے وہ آبیسلی ٹوٹتی ہے تو وہ آپ کو ہرٹ ہوتا ہے اس سیزن کے اندر آپ دیکھو نا ملتان کی بیٹنگ کے اندر ڈیپتھ ہے خاص کر کہ محمد رزوان جس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں کل بھی فورٹی فورٹی فور رنز انہوں نے کی ہیں اور جس طریقے سے جارہانہ قسم کا وہ آغاز دے رہے ہیں ان کو وہ چاہیے ونس بھی پرفارم کر رہے ہیں ان کے لیے ہاں کرسلین تھوڑا سے ایک ویک لنک ہے لیکن as time passes on کرسلین بھی مجھا پتا جس طریقے سے وہ اگر فارم میں آگے تو کیا کر سکتے ہیں سب کو پتا ہے اصل مسئلہ ان کی بالنگ کے اندر ہے دیکھیں سوہیل تنویر کے میں against نہیں جاتا سوہیل بھائی کے آپ پوری دنیا کے کیونکہ پوری دنیا دیکھیں ان کو پوری دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہیں لیگز وغیرہ اور ایک demanded کرکٹر بھی ہیں لیگ کے اندر کیونکہ ان کے all around performance بھی ان کی رہی ہے لیکن جو بالنگ ایک سوہیل تنویر بیسکلی جانے جاتے ہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی صرف یہ جو گئی ہے age factor بھی ضرور ہے اس کے بعد ان کا بالنگ کے اندر آپ مانیں کہ experience کا جو level ہے نا دیکھیں breath weight ہے کل breath weight بھی around 40-41 runs کے لیے جو نیا لڑکا جس نے سندھ کے لیے perform بھی کیا تھا domestic بہت سے لوگ اس کو criticize کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں کہ وہ proper ایک channel سے آیا اس نے perform کیا ہے دیکھو ایک چیز پتہ ہے بتانے والی کیا بات ہے لوگ کو کہ لوگ بہت زیادہ criticize کر رہے تھے لیکن دیکھو جب domestic کے اندر وہ لڑکا proper ایک matches کھیل کے آیا اس نے domestic کے اندر perform کی ہے کل بھی اگر آپ اس کی balling دیکھو pace ہے everything ہے صرف ہوتا ہے کہ experience پاکستان سپر لیگ کا کیونکہ پہلا match تو اس کو back up کرنے کی ضرورتی اور pressure بھی ہوتا ہے اور obviously جس وقت وہ balling کروا رہے تھا آپ کو بتا کہ ہیدر علی کھڑے ہوئے تھے اور کل ہیدر علی نے اپنے آپ کو منوایا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ہیدر علی نے اپنے potential میں میرے سمیت یہ کہہ رہے تھے کہ وہ میں تو ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیدر میں potential ہے potential کے مطابق ہیدر show off نہیں کر رہا اپنے talent کو showcase نہیں کر رہا دیکھو ایک چھوٹی سی چیز ہے ہیدر کے اندر جو ہمیشہ میں نوٹ کرتا ہوا بھی آیا وہ یہ ہے کہ quick 20-30 کرتا ہے لیکن جو convert کرنا ہے 50's اور 60's کے اندر وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی اچھا اب احس یہاں پہ آپ رکھیں چونکہ یہ اب ایک رمی بحث ہے کہ ہم convert نہیں کر پا رہے کئی players ایسے ہیں MS پہ اور بھی بہت players ہیں جن کا نام لیتا ہوں میں ذرا باقی دوستوں کو بھی ان کر لوں فرحان بھئی کیسے ہیں سر کل کا match یقینی طور پر بڑا زبردست رہا لیکن 193 کا چیز ہونا یہ بڑا مزیدار چیز ہے اور کوئی ایسا usual بات نہیں ہے یہ unusual ہے کہ اتنا بڑا score چیز ہو گیا تو مطلب دوسری ٹیم نے بڑی محنت کی کیا رہا پشاور ظلمی کے لیے جو کہ پشاور ظلمی matches ہاری ہے ہارنے کے بعد آنا واپس میچ میں یہ بڑی بات ہے دیکھیں ابھی ایک میں اچھی ہاری تھی پشاور ظلمی اور جو آپ نے چیز کی بات کی تو پاکستان سپرلی کی تاریخ میں دو سو سے زائد رنز بھی چیز ہوئے ہیں تو یہ ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے اور پھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جو ٹیمیں بعد میں بیٹنگ کرتی ہیں ان کے لیے بیٹنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے خاص طور پر جب رات میں تھوڑا سا ڈیو فیکٹر بھی دیکھا گیا ہے لیکن یہاں جو مجھے جو چیز سب سے زیادہ جو اہم فیکٹر اس میں دکھائی دیتا ہے باقی matches کا بھی اگر ہم کوئٹا کے میچ کی بھی بات کریں کہ جو باولرز کے پاس بتنے حاصل کرنے کی ایبیلیٹی نہیں ہے کوئٹا کی جو ٹیم کی وہ صرف ایک ویکٹ لے سکی لاہور کی اور کل بھی جب ہم نے دیکھا کہ بارہ تیرہ آور ساکھ صرف ایک ہی ویکٹ ملی ملتان سلطانس کو تو جب دوسری جو ٹیمیں بعد میں بیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں جب ان کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو پھر جب بعد میں آنے والے بیٹسمن ہیں جو ہارڈیٹین بیٹسمن ہیں ان کے پاس اتنا موقع ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ آزادی سے کھیلیں اور اگر بارہ تیرہ رنس بھی چاہیے ایک آور میں آخری چار پانچ آور میں تو اس کو چیز کرنا آسان ہوتا ہے تو یہاں ٹیموں کو یہ دیکھنا چاہیے گا کہ جو ویکٹ لینے والے بولرز ہیں جو ویکٹ ٹیکنگ ایبیلیٹی ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا تاکہ آنے والے میچیز میں اس طرح کی صورتحان ان ٹیموں کے ساتھ نہ ہو جو بعد میں بولنگ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہوگیا ذرا شہزادہ مہین اور آزگر عظیم صاحب ہماری صاحب کراچی سے موجود ہیں دونوں نے میں جوائن بھی کر لیا ہے آزگر بھائی ذرا آپ سے شروع کروں پہلے کیا رہا سر کیسا دیکھا میچ بڑے شاندار ہو رہے ہیں مزہ آ رہا ہے ٹھیک بات فرحان بھائی نے بلکل ٹھیک بات کہی کہ انہونی مطلب انیویزول تو ہے بڑا سکور چیز کرنا مطلب کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کیونکہ پی ایس ایل میں ہو چکا ہے لیکن صرف تگڑی ٹیم اچھے بالنگ لائن اپس اچھے بیٹنگ لائن اپس پشاور ظلمی پہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہو رہا تھا پچھلے کافی عرصے سے تو یقینی طور پر انہوں نے اس سٹیگما کو دھو لیا ہے اچھا سکور چیز کر کے کیا کہتے ہیں آزگر صاحب بہت سکر اچھا کہ پشاور پہ یقینی پریشر تھا اور لاکھ سکر میں انہوں نے اسی کا پرولیسی اچھا سکر میں آئے ہیں کل کا دن تھا انہوں نے بروقت انہوں نے بلنواز فرم میں آئے انہوں نے جسے بیٹن کا مظاہرہ کیا خاص کر آپ امامل حق کی بات کریں اگر امامل حق دے ہیں وہ ٹیٹ کے سموز نہیں کرتے تو جسی وچی کی پانچنگ سکی گئے یہ پاسی جسی وچی کی پانچنگ سکی گئے وہ نیسکر چنگل پوائی تھا جبکہ ونننٹی سکر میں کی بات ہے تو یہ ٹوکڑ پوٹ چاہیے جب ہمیں بنا ہے اور آن کے باتے سکر میں کہتا ہوں کہ ٹوہنڈ پر پیس پریز ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے کیونکہ ٹیٹیلٹی میں یہی تو حکم ہے کہ بندے بات اپنا فن جنائیں بندے بات بڑے سے بڑا سکر کریں اور بولر کی بیٹارہ وہ جسی کی پتا رہ جائے وہ ہاتھ بستا رہ جاتا ہے اور جس میچ پر بولر کا جاتو جگاتے ہیں تو پھر بندے بات نہیں نظر نہیں آتے لیکن کراچی سے بکلتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بولر کو سپورٹ نہیں ہے آجا بولر کو سپورٹ نہیں ہے پچ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے میں ذرا اس پر بھی بات کرلوں گا اشیداد مہین یہ بتائیں جب پچ بن رہی تھی کراچی کے انتظامات ہو رہے تھے تب کیا خبریں تھیں آپ کے پاس پی سی بی سے کہ تیز پچز بن رہی ہیں باؤنسی پچز ہیں یہاں پر سلو پچز ہیں بیٹنگ پچز ہیں باولنگ ٹریکس ہیں کیا خبریں کیا تھیں اس وقت کی آج بلکہ دیکھیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے مطابق جب ہماری بات چل لی تھی تو ان کے مطابق یہ بیٹنگ وکٹ تصور دور کی جاری تھی اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیٹنگ کی طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ 194 کا چیز ہو جانا نہ آسان بات نہیں ہے تی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر جہاں پر بولر سب کی بیٹنگ بولنگ کر رہے تھے تو وہاں پر بیسمنٹ بھی اپنے فن کا جادو جگاتے ہوئے نظر آئے جہاں پر کل بھی دیکھا گیا ہے کہ کل خاص کر اگر آپ دیکھیں تو ہیدر علیوے جب آخری اوورس میں بیٹنگ کر رہے تھے بڑی برکت افتار ہی نہیں وہ کھیل لیتے پسیار شویبالک نے تھوڑا سا ان کا ساتھ دیا تو یقینا بیٹنگ وکٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں بھی دیکھا گیا جو دوسرے جو چیزز ہوئے رن وہ تمام کے تمام چیز ہوتے پر دکھائی دیا اور اب تک یہ دیکھا گیا ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر کے تمام ٹیموں نے جو ٹاوس دیتا ہے اور ٹاوس دیتے کے بعد فلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور جس کے باعث جو سیکنڈ ایننگ پر جو ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے وہ رن کو جو ہے چیز کرتی بھی بھی دکھائی دے رہی ہے جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شاید سپنرز کو یہ وکٹ تھوڑی سے سپورٹ کرتی بھی ضرور دکھائی دے کیونکہ کل بھی ہم دیکھیں کہ عثمان قادری کی گینج ہے تھوڑی سے پریک ہوتی بھی نظر آئی تھی تو یقیناً آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کسی میچے کے اندر جو ہے سپن ٹریک نظر آئے اویس چلہیں تھوڑا سپن ٹریک باولنگ پر بھی تھوڑی بات کریں کہاں لیکنگ ہوئی کرسلین والی عرفان کی بال بہت چاندار تھی عرفان کی ہائیڈ بڑی سے بزرست ہے پھر ذرہ لاہور کلندر کی بھی آپ سے بات کروں گا پھر سرفراز احمد کے بہت زیادہ تنقید مجھے بھی غیر ضروری ہے لیکن سرفراز کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی بڑھے گی چلے پہلے ہم وہ بات کر لیتے سرفراز احمد اتنے اگریسی بیہیویٹ کیوں دکھا رہے حالانکہ وہ ایک آپ کو پتہ یہ سوشل میڈیا پہ غلط بحث چڑ گئی تھی جو کہ پورا تصویر نہیں تھی ہم نے اپنے پروگرام میں گزشتہ روز اس پہ بات بھی کی کہ وہ تو سرفراز نے انہیں ریسپیکٹ دینے کے لیے کہا کہ آپ آگے چلیں آپ نے سکور کیا اور حفیظ نے بھی اس کو کلیر کیا سرفراز کیوں اتنا چڑھا ہوا تھا جب حفیظ سکور کر رہا تھا تھوڑا زیادہ چڑھا ہوا تھا حالانکہ ایسی کو بات ہونی نہیں چاہیے دیکھیں اریک تو میں شاید منٹل پریشر بھی سمجھتا ہوں اس چیز پہ سرفراز آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو کیپٹنسی کے اندر کبھی بھی سرفراز کے فلوز نہیں رہے جب وہ پاکسان ٹی ٹوینٹی کیپٹن تھے آپ کو یاد ہو کہ ٹی ٹوینٹی کیپٹنسی سے ان کو اس لیے ریمووو کیا گیا تھا کیونکہ ان کی جو ایک ایسا کیپٹن جو ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے جو آپ ٹیم کو ایسا بیٹنگ کے اندر سکور کر کے لے کے جاتے ہیں اپنی فارم کا مسئلہ تھا اپنی فارم کا اشیو تھا جہاں ان کو ریمووو کیا گیا تھا اور وہ شاید میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس چیز کو شاید بلیو بھی نہ کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل بات ٹھیک تھی کیونکہ پرفارمنس ان کی انڈیویجیلی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ٹیم کے کیپٹن رہ سکتے چڑچڑا پن تو میں نے سرفراس کی تھوڑا سا بیہیویر میں ضرور دیکھا تھا لیکن ایسا پروفیشنل ہی بات کروں گا کہ جب آپ اس لیول پہ کھیل رہے ہوتے تو آپ کو بڑا کول ان کام رہنا پڑتا ہے اس کے مقابلے میں آپ سوریل کو دیکھیں کتنے زبردست طریقے ہوئے ایک کرنچ میچ تھا وہ مانتا ہوں کہ ایک آلموسٹ آپ کو ہوگئے کہ وننگ میچ تھا جو آپ ہارے ہو کوئٹا والے اور کوئٹا کا آج تک آپ کو پتا ہے کہ بڑا سٹرونگ اپنا کنسسٹنسی چلتی رہی ہے پاکستان سوپر لیگ کے اندر اسمان شنواری نے جس طریقے سے اس دن بالنگ کی تو اگر میں بھی ہوتا تو شاید اس چیزے چڑھتا ضرور اسمان شنواری ایک چیز میں خود سمجھتا ہوں آپ بہتر آپ بالنگ بھی آپ تو انٹرنیشنل رکیٹ بھی کھیل چکے تو بالنگ بہتر جانتے ہیں اسمان شنواری کیوں ایسا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب اسمان شنواری کی تھوڑی پٹائی شروع ہو وہ لائن اور لینڈ بھول جاتے ہیں دیکھو ایک چیز ہے اپنا اسلام میں اسمان شنواری کو بڑا کلوز بھی دیکھا ہوا ہے اور انسی میں بھی دیکھا ہوا ہے اسمان شنواری کا ایک issue بتا ہے کہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈیلیوریز کے بجائے نا ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے سپیڈ کو کہ میں بال کوشش کر کے کہ پٹھوں بال کو پچھ کو جو آپ جج کرتے ہو وہ کروں یہ چیز تی ٹوینٹی کے اندر نہیں ہوتی تی ٹوینٹی کے اندر آپ کو ویرییشنز لے کے آنے پڑتی ہیں جب تک آپ ویرییشنز نہیں لے کے آگے دیکھو لاہور کلندر نے دو لڑکے جو نیس فقط چنے ہیں وہ لیفٹ آم خاص کر کے میں بات کروں یا رائٹ آم پیسر جو انسا لڑکا ٹھیک ہے نیا ان کا ہے سیزن میں کہوں گا کہ اتنا فرس کلاس میچز بھی شاید وہ نہ کھیلے ہوں لیکن سٹیل ان کے اندر ویرییشنز ہیں خالی پیس نہیں ہے آپ کو ویرییشنز کا سپورٹ چاہیی ہوتا ہے تی ٹوینٹی کے اندر آپ خالی پیس کے ساتھ آپ کام نہیں چلا سکتے اور دنیا کی ہر کرکٹ کے اندر ہوتا ہے چاہے وہ سینئر سیزن کیمپینر بھی کیوں نہ ہو اور جس وقت وہ مار کھاتا ہے اس کا واپسی آنا اس میچ کے اندر بڑی ایک منٹلی بڑا سرمت آپ کو ہونا تھا آپ کو دیکھیں اس وقت ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کا کیاپٹن ہوتا ہے جو سینئر پلیز ہوتے ہیں آپ کو کام کرتے ہیں کل آپ کو یاد ہو ملتان سلطان کے اندر جس کی ہم دانی کی بات کر رہے تھے جب ان کو مار پڑی ہے ایک نیا ان کا میچ تھا اور جو ان کا ایک ریدم بنا تھا وہ تھوڑا ٹوٹا آخری آور کے اندر تو یہاں پر ایک چیز بنتی تھی سرفراس کی کہ ڈانٹنے کے بجائے تھوڑا سا ان کو کام ڈاؤن کرتے دیکھیں آخر میچ ہے ہاتھ جیرت ہوتی رہتی ہے لیکن وہی چیز ہے کہ آپ نے ٹیم کو آگے بھی لے کے جانا ہے تو جو مستیکس آپ لوگ کرتے رہے ہو جیسے وہ کہہ بھی رہے تھے بالنگ کے اندر ابھی تک حقیقت ہے کسی بھی آپ ٹیم میں دیکھ لو زیادہ تک ٹیم میں میں نے فلو دیکھا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت یہ ہے کہ ملتان کی ٹیم کے اندر بولرز ہیں سب ہیں ایکسپیرینس بھی ہیں نیو جنریشن بھی ہے لیکن آپ کے پاس ایک نیچرل وکیٹ ٹیکنگ آفشن نہیں ہے اچھے اس پہ رکھیں میں ذرا اس پہ یہ آپ نے بڑی امپورڈنٹ بات کی ہے فرحان میں کیا یہ بات درست ہے کہ ایک وکیٹ ٹیکنگ بولرز جیسے میں سمجھ رہا ہوں میں بھی آپ کی اس سے رائے الگ ہو لاہور کل اندر اس وقت بڑی بیلنس ٹیم لگ رہی ہے حالانکہ لاہور کل اندر وہی ٹیم ہے جو ٹیبل میں سب سے آخری دیکھتی تھی اب ڈیویڈ ویسے نے بھی کہہ دیا اب ہم وہ ٹیم نہیں رہے جو ٹیبل میں آخر دیکھیں ہم ٹاپ پر ہیں جی فرحان بھائی جی جی آپ کی آواز دیکھ ٹیک آ رہی دوبارہ پوچھئے اب آ رہی ہے جی جی اچھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کیپٹنسی کا فرق ہے وہ بیک کرنا ہوتا ہے بولرز وکیٹ ٹیکر ہوں تو یقینی طور پر ٹیم کو سپورٹ ملتی ہے میں ذرا کوئٹا گریڈی ایٹر کی بات کر رہا ہوں سرفراس کا تھوڑا سا بیہیوئر سب کو لگ رہا ہے کہ بہت ہارچ ہو گیا ایسا ہونا نہیں چاہیے چونکہ وہ ایک اچھا کیپٹن چیمپین کیپٹن ہے میں کہوں گا اس نے ہمیں چیمپین سرافیت جتوائی ہے سرفراس کے حوالے سے آپ کچھ پوچھیں دیکھیں سرفراس کی جو کیپٹن کی بیٹی ہے اس پر بھی کوئی شرط نہیں کوئٹا گریڈی ایٹرز ایک چیمپین ہو چکا ہے پی ایس ایل کا اور ابھی تک بھی کل کے میچ تک بھی یہ اوورال ریکارڈ ہے جو بین پرسنٹیج ہے وہ سب سے بہتر کوئٹا گریڈی ایٹرز کی ہے لیکن اس سال جو ان کا ٹیم کمبینیشن تھا وہ زیادہ بہتر نہیں تھا جو پلینگ لیون پہلے دونوں میچز میں کلائی اس پر کافی زیادہ بحث ہوئی ہے ابھی میں آپ کا کوئیسٹن پوری طرح سمجھ نہیں پایا لیکن اگر آپ جو سرفراس کا ایٹیٹوڈ رہا پچھلے میچ میں اگر اس کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے سرفراس جو ہیں وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور وہ سٹریٹ سمارٹ کریکٹر جسے کہا جاتا ہے جیسے جوہد میاداد ہوتے تھے ماضی میں تو جو سٹریٹ سمارٹ کریکٹر ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں بہت زیادہ رییکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں گیم میں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھوڑا سا فرسٹریٹ زیادہ ہو گئے اتنا انہیں رییکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے بولرز کو انہیں بیورنگ میچ جو ہے وہ سمجھانا چاہیے تھا کیونکہ جب کپتان اس طرح سے فرسٹریٹ ہو یا وہ بولرز کو ان کے ساتھ ایسے بات کر رہا تو پھر وہ اچھی پرفارمس نہیں ہو سکتی اس میچ کے دوران یہی وجہ ہے کہ مہین خان بھی گراؤن میں اترے جب ٹائم آؤٹ تھا اور انہوں نے بھی آکے سرفراز کو سمجھایا تو میرا خیال ہے کہ سرفراز کی جو فرسٹیشن ہے وہ جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے جو کومبینیشن ان کے پاس ہے اس پر زیادہ ہے تو ممکن ہے کہ اب ڈیل سٹین اور فاف گوپریسی کے آنے سے جو کوئٹا گلیڈییٹرز کی ٹیم ہے اس میں بیتری آئے گی اور خاص طور پر حسنین کے ساتھ ایک ایسا بولر کیا ہی ہے جو بھٹیں لے کر دے سکے کوئٹا کو تو آئی تینک کہ جب آپ ڈیل سٹین جوائن کریں گے تو جو کوئٹا کی جو بولنگ ہے اس میں بیتری آئے گی اچھا کیا کہتے ہیں شہزادہ مہین اور ازغر عظیم صاحب دونوں سے ذرا یہ سوال ہے پہلے ازغر بھائی کی اس پر آئے لے رہی دیں ازغر بھائی سرفراز کا جو بیہیوئر جو رویہ ان گراؤنڈ ہے وہ ہمیشہ سے تھوڑا سرفراز سخت رہتا ہے وہ جب بھی کیپٹنسی کرتا تھا پاکستان کی بھی لیکن جو گزشتہ میچ ہوا ہے کوئٹا گلیڈییٹر کا اس میں کچھ زیادہ پریشان دکھائی دیا ہے کیا سرفراز کو اس معاملے کو اوورکم کرنا چاہیے دکھائی دیا ہے جب ایک ایسا سٹور کر کے چیو ہاری جو بولر اور سنگر سپورت نہ کر دے کہ ایک کلکل اگریسیف نہ ہو تو کیا ہو آپ نے کلکل میں بڑھائی دیا کہ رسوان کچھ پریشان کر دیا ہے کسی کو رسوان کی پریشانی نظر نہیں آئی یہ رسوان کچھ اس میں پریشان تھا کہ وہ کیا کرے آخر جو کہ سیریر کپٹان کی احساس ہے فرسان سے جو غلق ہوتی وہ تو تھی بولر میں استعمال بلت اور یہی کلکل پر بولر کا بروت استعمال نہیں کیا سانی ایک نیا بولر تھا جو دیکھ سکیسے اوہر اکشا کر آیا جو آخری اور کے لیے سانی کے بجائے سکتاکار بولر کو استعمال کرنا چاہیے تھا یہی سکتاکار سرپراد کے ساتھ رہی محمد حنوال علی اور جو ان کے زیادر بولر تھے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا آخر حنوال علی کو بارہ رسکتا کی ایک چیز اور بھی ہے مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں کہ ان کے کیچز بھی ڈراپ ہوئے ہیں میں ذرا پہلے شہزادو مہین سے ایک چیز شہزادو مہین گزشتہ روز آپ کچھ بات کر رہے تھے اور میں بھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جتنی ٹکٹس بیکی ہیں ان ٹکٹس کے حساب سے کراؤڈ کیا اس طرح دیکھ رہا ہے گراؤنڈ میں آپ تو خود بھی وہیں ہیں آپ خود بھی گراؤنڈ دیکھ بھی رہے ہیں تو کیا کراؤڈ دیکھ رہا ہے اتنا ہی جتنی ٹکٹس بیکی ہیں شہزادو مہین جی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے سے اچھے چلے میں اس پہ تھوڑی دیر میں بات کر رہے یہ بات درست ہے کہ جب بولرز پٹائی کر رہے ہوں اور بولرز کا معاملہ چلو تو کیپٹن زائر ہے تھوڑا سا پریشان رزوان کا انہوں نے ذکر کی سنی ٹیم کا تینوں فارمیٹس کا کیپٹن اور چیمبینز ٹروفی کا وینر کیپٹن کوئی ایسے بات نہیں کہ سرفراز میں کیپٹنسی ایبیلیٹیز نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ ہے مجھے اس سے زیادہ کٹا نظر دوسری طرح دیکھیں تو بلکل ان ایکسپیرینس کہوں گا میں سوہیل اختر کو لازٹ ٹائم جب سوہیل اختر نے ٹیم ہاتھ میں لی تب ان کا مورال یہ تھا کہ سب سے باٹم ٹیم ہوا کرتی تھی سوہیل اختر نے جب لاست یئر کا اختتام کیا تو ایسے فائنلس کیا یار دیکھو سوہیل اختر کو میں سرفراز کو اس لئے کمپیر نہیں کرتا کیونکہ سرفراز نے پاکستان کو کیپٹن کیا ہے ایک لیگ ٹیم کو کیپٹن کرنا اور پاکستان کو کیپٹن کرنا زمین آسمان کا فرق ہے ضرور لیگ ٹیمز نے وہ سفر ختم کر دیا کیونکہ وہی پریشر ہوتا ہے وہی انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں وہی ارینہ ہوتا ہے وہ چیزیں سلو این سٹیڈی ختم ہوگی ہوئی ہیں لیکن سٹل سرفراز کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے آج تک کبھی ان کی کیپٹنسی میں کوئی فلو نظر نہیں آیا چاہے وہ پاکستان کو جب کیپٹن کر رہے تھے ایشو سیو یہ تھا سرفراز کا کہ جو ایسا بیٹسمن لیڈ فرم در فرنٹ ایک کیپٹن کرتا ہے وہ ان میں کنسسٹنسی نہیں تھی آپ کو یاد ہو چلو میں آپ کو گنوا داتا ہوں چیمپنس ٹروفی سے آپ کو یاد ہو جو میچ سری لنکا کے خلاف تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے بڑا مشکل سے ہم جیتے اس میں سرفراز اپنا ہو میچ جیتو آیا اس کے بعد کنسسٹنٹی سرفراز میں نہیں رہی اب اس کے اندر اگر آپ دیکھو کویٹا گلاڈیٹرز والے جو جیسے وہ بات بھی کر رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے سرفراز بھئی کہ اگر سرفراز بھئی کرنا کیا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ٹوم بیٹن اور کرسکیل موجود ہے آپ اوپن کرنے آگے ہو آپ ایک سنس میں کہ اوپننگ ڈپارٹمنٹ کو آپ چھیڑ رہے ہو سر اس کے تو میم بھی بڑھنے ہو کس سرفراز رزوان کے ٹکر دینا چاہا کل کے میچ میں پھر کچھ چینج نظر آپ کو آیا تو یہ چیزیں جو انسی ہیں آپ کو چھیڑ چھاڑ اپنی بیٹنگ آرڈر سے نہیں کرنی چاہیی جو کنسسٹنسی اس کو جانے جب اگر کرس گل موجود ہے تو آپ کیسے لئے بیٹنگ آرڈر میں چینج کر رہے ہو لیکن وہی بات کہ آپ بیوپلیسی بھی ان کے پاس آرہا ہے ڈیل سٹین بھی آرہا ہے جو وکیٹ ٹیکنگ آپشن ہے چلیں اللہ کرے گی وہ اچھا پرفارن کریں جو آپ دوسری بات کر رہے دیکھو سویل اختر کی سویل اختر کو شاید زیادہ لوگ کرکٹرز زیادہ جو ایکسپیرینسڈ ہیں جو یہاں جو بیٹھے میں وہ کہتے ہیں نی جی میں آج بھی اس کو کہتا ہوں دیکھیں ہم اپنی زبان میں اس کو کلارا کہتے ہیں اور جس وقت وہ مارتا ہے سب کو پتا وہ کیا مارتا ہے چاہے وہ لاہور کلندرز کے لیے وہ تی ٹین کے اندر وہ تی ٹین میں بھی اس نے آپ کو پتا ہے کپٹن کیا آلموسٹ اپنا وہ فائنلز کے اندر پہنچے لیکن وہ میچ نہیں جیت پا ساؤت ایفریقہ والا جو سینیریو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے لاہور کلندر کو بھی کپٹن کافی عرصے سے کریں لیکن سویل اختر کی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اس کو کپٹنی آتی ہے کپٹن سی وہ بیسیکلی سینئر کیمپینرز کو سنتا ہے ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے سرفراز احمد کے اندر وہ چیز ہے لیکن ان کو سمجھنا پڑے گا کہ میں کیا ہوں پاکستان کے لیے میں ٹی ٹوئنٹی کپٹن میں نے چیمپیس ٹروفی جتوائی ہے میں کنسسٹنٹلی پاکستان کے لیے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتا رہا ہوں وہ چیزیں شاید ختم ہوگی ہیں سرفراز کے اندر یہ بھرے ہی چار زبردرز کوئی دیکھو یہاں مجھے کبھی سرفراز بے میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہاں وہ پریشر شاید لے رہے ہیں بیک اینڈ پہ رزوان کا کہ رزوان پرفارم کر رہے ہیں مجھے بھی یہی رہی ہے یہ چیزیں ختم کریں دیکھیں آپ کو اگر پاکستان ٹیم میں آپ نے رہنا ہے تو آپ کو یہ چیزیں ختم کرنے پڑے گی زندہ مثال فواد عالم ہے آپ سب لوگوں کے پاس وہ گیارہ سال باہر رہا ہے گیارہ سال اور گیارہ سال اس بندے نے ایک لفظ کی شکایق دیں گی دیکھو مجھے بات تو اس لڑکے میں اپنے بیٹ آسان چیز یہ ہوتی ہے دیکھیں وہ بھی اس چیز پہ گری کریں گے سارے آسان چیز یہ ہوتی ہے آپ نے کیپٹن ہو آپ کوئٹا گلیڈیٹرز کے آگے آپ نے ایک ایک اور ٹیم کے بھی آپ ماشاءاللہ کیپٹن اس وقت بن چکے ہوئے ہو جو آگے سی ایک ایک لیگ ہونی ہے آپ کا کام اس وقت یہ ہے کہ آپ کیپٹن سی لیڈ فرم دا فرنٹ کریں آپ اپنے بیٹ سے پرفارم کریں اپنے کیپٹن سی سے پرفارم کریں وہ سب سے بڑا ایک تغڑا جواب ہوتا ہے لوگوں کو جو آپ کو بیسیکلی کرٹیز زبزرز زبزرز آپ نے اس پہ بات جو ہے نا وہ میرا خلال بڑی کوزے میں بند کر دی بڑی زبزرز بات ہے میں دارا شہزادہ مہین کا میرا خلال رابطہ بھال ہوا ہے شہزادہ مہین میں ہی پوچھا جا رہا تھا کہ یہ بتائیں کہ جتنے لوگ ٹکٹ خرید رہے ہیں کیا وہ لوگ اسٹیڈیم میں اتنی تعداد میں دکھ بھی رہے ہیں جی ہرتلہان یہ بڑی عجیب و غریب بات اس دفعہ پی ایس ایل میں چل رہی ہے کہ ٹکٹس جو ہے انہوں نے ویب سائٹ کو دے دی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کا یہ فیصلہ میری نظر میں بہت ہی زیادہ غلط ہے کیونکہ ویب سائٹ کی دینے کے باعث جو ہے پبلک کو یہ چیزیں پتا نہیں ہوتی کہ کس طرح سرچ کرنا ہے کس طرح چیزیں کیونکہ کچھی آبادی کے جو لوگ ہیں جو شائع کینے کرکٹ ہیں وہ اس چیز کو سرچ نہیں کر پا رہے ہیں جس کے بعد ان کو یہ پریشانی بھی ہو رہی ہے جبکہ گراؤنڈز کی بات کرے تو تقریباً محدود ہے ساڑھے سات آزار تماشائی گراؤنڈز کے اندر آنے ہیں جنہوں نے ساڑھے سات آزار ٹکٹس بھی لیے ہوں گے لیکن وہ گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہے ہیں ہمارے مطابق ٹین پرسنٹ بھی لوگ جو ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں موجود نہیں ہیں میچے سے بھی آج بھی میچے سے ہیں لیکن اب تک جو ہے صورتال ایسی نظر نہیں آ رہی کہیں پر بھی کہ کسی بھی دن بھی جو ہے ایسا دیکھا جائے کہ جو ہے تقریباً جو ہے لوگ جو بیس پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ نیشنل اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں نظر آئے ایسا ہوتا ہوا اب تک نہیں دیگھائی دیا کیونکہ دیکھیں کہ کراچی کینگز کیا بھی میچ شاملتہ پشاور ظلمی کیونکہ لوگ کوئٹہ کے بھی میچے تھے لوگ ان ٹیموں کو پسند کرتے ہیں شاہدگی نے کرکن ان کے میچے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ گراؤنڈ تک آنے میں ایک کاسی نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ کے باہر رونک سی لگی بھی ہوتی تھی لیکن وہ بھی ایک چیز ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو پراپر پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو یہ ویب سائٹ کو دینے کا فیصلہ جو ٹکٹوں کا ہے وہ فلاوپ ہوتا ہوا دکھائی ضرور دی رہا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے میں یہ فرحان صاحب سے بھی ڈسکس کرلو فرحان صاحب یہ ایک چیز ہے کہ پہلے ایکٹیوٹیز بہت اچھی جنریٹ کر رہے تھے پی سی بھی اب وہ ایکٹیوٹیز بھی ہمیں تھوڑی کم دکھائی دے ٹھیک ہے کووٹ کی وجہ سے آپ پبلک گیترنگ ایکٹیوٹیز نہ کریں لیکن جیسے سکرینز لگتی تھی پوسٹر بینرز لگ رہے تھے لوگوں کے اویرنیس کے لیے کیا کریں کہاں سے ٹکٹ لیں کیسے لیں کتنے کا ٹکٹ ہے کتنے کا ٹکٹ نہیں ہے یہ چیزیں یہ اچھا کلچرل ایکٹیوٹیز چھوٹی موٹی ہو رہی تھی وہ بھی آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں مجھ سے پوچھا آپ نے جیہاں آپ سے فران بھائی جیہاں بلکل یہاں پر اگر میں لاہور کی بات کروں تو جو لیبرٹی چوک ہے مشہور زمانہ وہاں پر انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو لانچ کیا تھا اور میڈیا کی ایکٹیوٹی کروائی چورا ابھی بھی جو لاہور میں اگر میں دیکھتا ہوں تو جو مختلف بڑے بڑے چوک ہیں جنہیں چورنگی کہتے ہیں کراچی میں تو وہاں پر ان کے قداور بینرز اور پوسٹرز اور کٹ آؤٹ لگے ہوئے ہیں کھلاڑیوں کے لیکن جو ابھی جو ہمارے دو سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کراچی کی کیا صورتحال ہے لیکن وہ جو ایک فیسٹیوٹی کا کلچر ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال پی ایس ایل میں موشو خروش بورڈ کی طرف سے دکھائی دیتا تھا اور شائکین کی طرف سے دکھائی دیتا تھا اس کی کمی مجھے دکھائی دے رہی ہے ابھی جو میچیز کراچی میں ہو رہے ہیں اور جو دوست ہمارے اس وقت سٹیڈیم میں موجود ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ کتنا جوش دکھا رہے ہیں اس پاکستان سپر لیگ کے ان میچیز کے لیے اچھا آپ یہ بتائیں فران بھی کہ اس وقت اگر ہم تمام ٹیمز کا موازنہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ جو پک ہے اچھی پک وہ اسلام آباد یونائٹڈ کے پاس بہت اچھی ہے انہوں نے کچھ پلیئرز ادھر ادھر سے بھی لے لیے ایلک سیلز کو لوس کیا کراچی کنگز نے کراچی کنگز بڑی امپورٹنٹ ٹیم ہے ظاہر ہے وینر ہے تو پلیئرز لوس کیا کالن انگرم ان کے پاس واپس چلے گئے لیکن انہوں نے لوس کیا ایلک سیلز کو بلکل ایلک سیلز کو کیا اور ایلک سیلز ایسے کھلاڑی ہیں کہ وہ کسی بھی موقع پر کہیں بھی وہ اگر پرفارم کر دیں تو ان کی ٹیم کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو میں یہاں یہ سمٹا ہوں کہ اسلام آباد کی ٹیم سب سے زیادہ سمارٹ دکھائی دیتی ہے جب ڈرافٹ کا مرحلہ تھا کہ انہوں نے حسین علی کو بھی اپنی طرف چینچ لیا پشاور ظلمی سے ان کی پہلی پک تھی اور جو ایلک سیلز کو انہوں نے لیا وہ بھی بہت اچھی پک ہے لیکن یہ بات صرف ڈرافٹ تک کی بزیتی ہے جب پرورنامنٹ شروع ہوتا ہے تو پھر وہی ہے کہ جو رسے کے اندر پرفارم کرتا ہے کھلاڑی وہی سب سے اچھی پک مانا جاتا ہے جیزا کہ ایک طریق سلیم کی مثال ہے کہ لاہور نے انہیں لوس کیا لیکن ابھی تک تو وہ ملتان کے لیے ویسی پرفارمس نہیں دے پائے لیکن اگر آپ ڈرافٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اسلام بھر جنائٹیڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ سمارٹ کھیلی ہے لیکن گراؤن میں جو ریزلٹس آئیں گے اس پر پھر اندازہ لگایا جائے گا کہ کون سی ٹیم کے لیے کون سی کھلاڑی زیادہ فائدہ بن ثابت ہوئے کیا کہتے ہیں ویس اسلام میں کہتا ہوں ہمیشہ پکس اپنی جگہ ہیں لیکن آپ کبھی بھی زندگی میں ریلائے جیسے لہور آپ کو بتاؤ گا پچھلے مچ ٹورنمنٹ کے اندر جو پہلا ایڈیشنز وغیرہ دوسرے ایڈیشنز ہوتے تھے اس میں بڑے ناموں پہ جاتا تھا ایک ٹیم کومینیشن پہ نہیں جاتا تھا اگر ایک چھوٹے سے مجھے بریک لینا ہے نیوز بریک ہے ذرا نیوز بریک پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں جس پہ بات کرتے ہیں بریک پہ جانے سے بہلے بات ہو رہی تھی اس وقت آج جو میچ ہے اس پر ذرا بات کر لیں کیونکہ کراچی کنگز اور دوسری طرف کے ٹیم بڑی سٹرانگ ٹیم ہے دونوں کا آج میچ ہے بڑا میچ ہے کراچی کنگز آج اسلام آبا یونائٹڈ دیکھ رہی ہے مجھے یہ بتائیں اویس اسلام آبا یونائٹڈ کے ویسے تو ظاہر بیٹنگ ان کی سٹرنٹ ہے لیکن کیا اسلام آبا یونائٹڈ میں جو اس وقت کی بولنگ ہے سیٹسوائیں آپ اس سے اسلام آبا یونائٹڈ دیکھیں اوورال آپ کو پہلے ایڈیشن سے جہا تو اسلام آبا یونائٹڈ ایک سٹرانگ ٹیم ہے کمبینیشن وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ آپ کا کمبینیشن بڑا میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کے اوورسیز کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوکل پلیس کے ساتھ کس طریقے سے مرج ہو کے ٹون امیٹڈ میں پر فارم کرتے ہیں اور وہ کرتے ہوئے بھی آئے ہیں ایلیک سیلز چاہے ہو جائیں فیل سالڈ ان کے ساتھ بڑے پرانے آپ کو پتہ لہور کلندر کے ٹیٹن میں بھی کھیلتے رہے ہیں ایک اچھا کمبینیشن ہے اور فیل سالڈ خود بھی اچھا بڑا نام ہے باولنگ کے اندر دیکھیں شداب خان ان کو سپیشلی میں کونگل لیڈ کرتے ہیں کیونکہ کیاپٹن بھی ہیں پاکستان بھی کھیلتے ہیں اور ایک جانے مانے لیک سپینر بھی ہیں دنیا ہوں کو مانتی ہے اور اماد بٹ بھی ہیں اماد بٹ کے ایک تھوڑا سا میں کروں یار مجھے اماد بٹ جو بیسیکلی ایک اماد بٹ جانے جاتے تھے شاید میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی پرفارمنس تھوڑی سی دیکھیں ان کی باولنگ کے بارے میں یہ بڑا مشہور تھا کہ وہ بہت سکور نہیں کھاتا ان کی بیٹنگ کے بارے میں مشہور تھا جہاں پر میچ پھستا ہے اماد نکالتا ہے تو تھوڑی بہت مجھے چیز نا بھی نظر آرہی ہے اماد بٹ میں کہ شاید یہاں تو وہ بیگ بیٹ پیچ سے گزر رہے ہیں کہ پرفارمنس نہیں ہے مینجمنٹ ان کو بروسہ دینا پڑے گا مینجمنٹ کو کہ پریشر میں نہ آئے باقی دیکھیں آپ کے پاس بولرز ہیں موسا بھی ہے لیکن سٹل میں کہوں کہ اگر آپ ایج کو دیکھیں بولنگ اور بیٹنگ میں تو اسلامباد کی بیٹنگ زیادہ سٹرونگ ایس کمپیرڈ ٹو بولنگ بولنگ پہ سٹل ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر اچھے لاسٹ جو سیزن ہوا ہے اس میں بھی زیادہ تر بولنگ سے مار کھا گئی تھی اسلامباد بیٹنگ پھر بھی وہ کر جاتے تھے لیکن بولنگ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لیکنگ یہی معاملہ مجھے لگا تھا ملتان سلطان جس کا آپ نے ذکر ہے اب کراچی کنگز کو دیکھیں ان کا نیا بولر اتنا شاندار پرفارم کر رہا ہے پھر کراچی کنگز کا میرا خیال ہے اس کے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی کہ ان کے جو اوپنرز ہیں ان میں سے ایک دنیا کا پیسٹ پلئر ہے باور آزم دوسری طرف شرجی لیٹنگ کے لیے جانا جاتا ہے کالن انگرم ہے اور دیگر لائن اپ ہے اماد و حسیم خود بڑے زبردست ہیں میں اب اس پہ کہ اگر ہم کمپیرٹیو لی دیکھیں ٹیمز میں کراچی کنگز ایک تو وینر رہی دوسرا کراچی کنگز کراچی میں کھیل رہی ہے تو ظاہر ہے کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ ڈبل دیکھو ایک چیز ہے اگر آپ ہوم گراؤنڈ ہو ہوم سپورٹ ہو تو وہ ٹیم میں کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ جو انسا پرفارم کرتی ہے پریشر بھی ہوتا ہے ہوم گراؤنڈ کا لیکن پرفارم ضرور کرتی ہے لیکن اس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں دیکھیں کراچی کنگز کی بالنگ اچھا پرفارم کر رہی ہے انہوں نے پچھلے کیپٹن سی میں کوئی بات بڑھ اچھا کر رہے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ کے اندر ایک چیز ہے دیکھو جو پاکستان نے بھی آپ کو ایک چیز نظر آئی تھی ہائلی ریلائی اور بابر آزم آپ کو ایک ٹیم یونٹ بن کے کھیلنا پڑتا ہے یہاں پر دیکھو آپ یہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ بابر آزم یا شرجیل خان آپ کو اچھا سٹارٹ دے گا آپ کو پتا ہوگا ہے پیچھے محمد عسیم کا بھی بیان تھا جو ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں کہ شرجیل خان اور آزم خان دونوں کو میں نے کہا ہے کہ آپ کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے کیا پاکستان ٹیم میں واپس آگے یا نہیں آگے تو آبیسلی شرجیلی پیس وقت بہت زیادہ یار ایک چیز میں نے بات کروں تو میں ایک ایکس کرکٹر سے بات کر رہا تھا بیسے ایک بات کروں میں نے کہا کہ پاکستان کا بڑا نام ہے جیسے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ آزم خان کیا کہتے ہو پاکستان ٹیم آنا چاہیے تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے اس کو ہٹنگ کرتے ہو دیکھا ہے میں نے کہا ہاں میں نے آئی سے دیکھا وہ ہے آئیڈ کارڈینیشن اس کی ہٹنگ بہت سٹرونگ ہے اس نے فٹنس میں اپنے امپروف کیا اینا اس ٹیل بلکی ہے لیکن جس طریقے سے آپ کو یاد ہو اس نے کیچز پکڑے تھے جو سری لنکا کے اندر گال گلیڈیٹرز کے لیے تو اس نے امپروف کیا ہے سلون سٹیڈی چیز ہوتی ہے ایک چیز اور بھی میں اس پر آپ سے بات کروں اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا ویٹ زیادہ ہے وہ کوئی بہت اچھا رانت ہوں گا اس کی بڑی زبردست مثال ہے ان زمامو لگ بہت ویٹی تھے لیکن وہ ہائیڈرٹ بھی تھے یہ بھی سکتے ہیں مائیڈ کیٹنگ بلکی تھے جو ویسٹ انڈیز کا ہے آپ کا جی اس وقت حاضر سروز ہے وہ کتنا زبردست وہ تو بالنگ ہے بڑی زبردست کہہ رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویٹ اگر آپ دیکھیں تو رانت ہوں گا کتنا فاسٹ رنر تھا بیٹوین دے وکیٹس تو ویٹ کو اگر ہمیں ایک طرف رکھیں یہ غیر ضروری طور پر پریشن میں نے امامو لگ پر بھی دیکھا کہ وہ رشتے داریوں والا یہ بڑا ہمارے ہمارے ہمیں ویسے زیادتی ہے میں اس پر سمجھتا ہو یہ زیادتی ہے میں احسن ایک چیز بتاؤں دیکھو اگر کوئی اچھا کیلہ ایک چیز بتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک سب سے بڑی زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک لڑکا ینگ ہوتا ہے ٹیم میں پرفارم کرنے لگ پڑتا ہے تو آپ اس کو سٹارٹ ہو جاتے ہو حیدر علی کی مثال دوں گا حیدر علی کو میں بھی بہت پسند کرتا ہوں لڑکا اچھا ہے میں بھی بہت چاہیے ایشو یہ ہے کہ جب وہ لڑکا پرفارم کرتا ہے آپ سٹارٹ ہو جاتے ہو جی خوبصورت کور ڈرائی بابر آزم سے بھی خوبصورت کور ڈرائی یہ بڑا زیادتی ہے پھر آپ اس کو کمپیر کرتے ہو ویرات کولی دیکھو ایک بات دیکھو کرکٹ پونڈ اویو سے آپ کو بات کروں تو یار ویرات کولی بہت بڑا پلیئر ہے کین ویلیمسون بہت بڑا پلیئر ہے بابر آزم بہت بڑا پلیئر ہے بابر آزم ان کو ٹائم لگتا ہے اس لیول تک قاہدر علی کو پہنچتے ہوئے کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ جب 20-25 رن وہ اچھے کرتا ہے لیکن کنورٹ انٹو ڈبلز کرنا وہ آسان چیز نہیں ہے کہ انڈرڈ تک جانا اس کو دوسری چیز دیکھیں ہمارا جو ایک سب سے بڑا پھر دوسرا ایشوی ہے کہ بابر آزم کی جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری جو پاکستان کی ٹیم ہے چاہے وہ کراچی کنگز کی ٹیم ہے وہ ہائیلی ریلائک کرتی ہے بابر میں کرنا بھی چاہیے لیکن یہاں ایک ٹیم یونٹ بن کے کھیلنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بابر پرفارم نہیں کرے گا تو وہ نیچے اپنا لگ جے گی ایکسر ہوتا ہے ایکسر ہوتا ہے پریئرز کی بھی اس وقت میڈیا ٹریننگ ہونی چاہیے جس میں سوشل میڈیا کی ٹریننگ بھی ضروری ہے جیسے غیر ضروری طور پر حفیظ ورسز سرفراز بنا دی حالکہ ایسے کوئی بات نہیں ہے ہوتا رہتا ہے میں اور آپ کتنے کومیٹ سے ایک دوسرے مجھے گان ہے کہ ہماری کئی بار بہت ساری چیزوں پر اختلاف ہوتا لیکن اس کا مطلب تو ہی مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا کہ کیونکہ آپ سکور کیا آپ چلو تو وہ لوگوں نے ایک میس پوئی جو ہے نا کہ میس کمیونیکیشن والا جو سسٹم ہے وہ بس لے آجا میں ذرا ایک چیز شہزادہ مہین یہ بتائیں مجھے کہ آپ دو حضرات یہ جو میس کمیونیکیشن اس وقت چل رہی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پی سی بی کا کیا اسٹانس ہے اس پر چونکہ یہ بڑی غیر ضروری ہے پلئیرز بھی اس سے ڈسٹراب ہوتے ہیں میں یقینی طور پر سرفراز اور حفیظ والے میٹر پہ ہی بات کر رہا ہوں آج بلکل دیکھیں ارسلان اس کتن کے معاملات گراؤنڈز کے اندر نہیں ہونے چاہیے اور خاص طور پر سوشل میڈیا ایک روپ دکھاتا ہے دوسرا روپ نہیں دکھاتا ہے جس سے پلئیرز پر بھی اثر ہوتا ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ سرفراز کے معاملات پر آپ نے بھی ویڈیو کل دکھائی ایک حصہ آپ نے بھی دکھائی دوسرے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حفیظ آپ آگے چلیں لیکن شوشل میڈیا نے اس چیز کو نہیں دکھایا جس کے بائیس یہ پروپ کریئیٹ ہوئی اور یہ چیزیں شوشل میڈیا پہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی بھی دکھائی دی جس کے بائیس پلئیرز پہ بھی اثر ہوتا ہے کہ سینئر اور جنئرز جو پلئیر ہوتے وہ ایک دوسرے کے جو احترام ہیں وہ ضرور کرتے ہوئے دکھائی دیئے یہ بات بلکل صحیحی ازگر بھئی یہ بتائیں سر کہ کراچی کنگز کے بارے میں کیا بیوز ہیں سر بیلنس ٹیم ہے اویس یہ کہہ رہے ہیں اور بات ٹھیک بھی میں کافی حد تک متفق ہوں کہ ٹیم غیر ضروری طور پر میں پاکستانی ٹیم کا بھی کہوں تو ہم بابر آزم پر ریلائیر ٹھیک ہے بہت بڑا پلئیر ہے مطلب ورلڈ بیسٹ پلئیرز میں سے ایک ہے وہ تین چال لیکن ریلائیر کرنا بڑا خطرناک نہیں ہے باقی پلئیرز کو بھی اپنی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی پرفارمنس تو دینی چاہیے نا ٹھیک ہے بابر آزم نے فائنل میں کمال کر دیا تھا لاست ٹائم ٹھیک ہے بابر آزم نے فائنل میں کمال کر دیا تھا میں اس پہ وزید بھی تھوٹی سی بات اب ذرا اس پر بھی بات کر دیتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ پی اے سل نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا نو ڈاؤٹ اچھے پلئیرز کی انڈکشن ہوئی پاکستان کرکٹ ٹیم اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی ہمارے پاس بیٹس مین نہیں ہوا کرتے اب ہمارے پاس ایک لٹ ہے اسی میں ایک حسن علی نکھر کے آیا حسن علی نے کمال پرفارمیس دی باہر گیا کم بیک کیا اچھا اب محمد آمیر جو کہ خاصہ سمجھے جاتے ہیں کراچی کینگز کمپیرٹیوی اگر میں ذرا بات کروں جلد کر دی نہیں محمد آمیر نے باہر جانے میں یار دیکھو آمیر بھائی کو پرسنلی میں جانتا بھی ہیں اور اگر آپ نے پہلا میچ بھی دیکھا تو آمیر بھائی نے وہ اپنے آپ کو دکھایا مجھے جانتا کہ لگتا پتہ گیا کہ شاید آمیر بھائی کو کسی نے کوئی بات کی تھی کہ آپ یہ ایک ہوائی فائر دیں اور پریشر آ جائے گا چلے سر پھر انچارہ کل ہوگی آپ سے ملاقات تینہ عزارت کا شکریہ عویس فرحان عصار شہزادہ مہین اور عزیزیم ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا خیال رکھئے گا موسیقی